موسیقی آنگ پر کابو پا لیا جس کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا آنگ شارٹ سرکڑ کے باعث لگی جس سے سکول کا برامدہ کیچن اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا آنگ لگنے کے واقعے میں سکول کے بچے محفوظ رکھے مافیا نے عوام کے مو سے مٹھاس چھین لی کنجوانی میں چینی 140 سے 140 روپے کلو میں فروکت ہونے لگی شہری سستی چینے کے حصول کو ترس کے اوپن مارکیٹ میں موٹی چینی نایاب ہو گئی تفصیلات محمد شفیقی اس رپورٹ میں کنجوانی میں اوپن مارکیٹ میں موٹی چینی نایاب ہو گی جبکہ باریک چینی 100 سے 120 روپے فی کلو میں فروکت ہونے لگی جبکہ دیاتی علاقوں میں چینی 140 سے 150 روپے فی کلو فروکت ہو رہی ہے بیشتر دکانداروں نے چینی کی سپلائی بند کر دی جس کے سباب شہری سستی چینی کے حصول کے لیے دربدار کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں اس موقع پر شہریوں کا روز نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا چینی جو یہاں پر ہے 160 فی کے جی کے حساب سے بھی پکتی رہی ہے تو خیر تھوڑی بہت قیقتیں جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں کیونکہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ بلکل نزدیک ہے اور حکومت کے مطابق تو کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیا گیا لیکن جو ہماری جو مقامی دو شگر مل رہے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اس سیزن کا آغاز نہیں کیا جس وجہ سے ابھی بھی مارکیٹ میں آپ کو ایزی لیچینی جو ہے وہ دستی آدمی شہریوں کا کہنا ہے کہ تین سالوں میں مہنگائی بڑی ہے جس کے باعث غربت اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے حکومت وقت عام آدمی کو رلیف رام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے مجودہ دور میں پیسوں سے بھی اشیاء خردونوش نہیں مل رہی اشیاء خردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث عام آدمی فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا ہے جبکہ عام آدمی کے لیے رلیف ایک خواب بن کے رہ گیا ہے کیمرامین عمر خان کے ساتھ محمد شفیق روز نیوز کنجوانی اب روح کرتے ہیں بانگٹا والا کا جہاں آئے روز پر منٹ کی بنیاد پر آٹھ سے دس گھنٹے تک وزلی کی طویل بندش کی وجہ سے کاروباری نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تازر برادری شدید پریشانی کا شکار دو وقت کی روٹی کمانا محال ہو گیا تفصیلات رفاقت علی چودری کی اس رپورٹ میں پہلے سے بے روز گاری اور مہنگائی جیسے مسائل میں گری بھاگتا والا کی عوام فاقہ کشیوں پر مجبور رہی سے ہی قصر وابدہ اکام کی جانب سے آئے روز پر منٹ کی بنیاد پر آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند کر کے نکال دی جاتی ہے آئے روز بجلی بند رہنا معمول بن گیا جس سے کاروباری نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا گیس دی بندی دی وجہ تو عوام پہلی کافی پرشان ہے صبح ناشتے تو بغیر کاروبار واسطے آنا پہندا ہے گیس دی نال نال ان جڑا ہے بجلی آلا نظام میں اینا ہی آئے روز ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے دا پر منٹ دے نا آتے استعمال کر کے بجلی بند رکھ دیں جی دی وجہ تو کاروباری مراکز بلکل تباہ ہو چکے ہیں کاروبار بلکل ختم ہو چکے ہیں بچان دی روزی روٹی کمانا ہی بڑا مشکل ہو گیا اکتموالا کے شہری حکومت وقت سے نالان دکھائی دینے لگے ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی تب سے ہی پاکستانی عوام کی زندگی مشکلات میں پڑی ہوئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلی گیس کی بندش کی وجہ سے بھوکے کاروبار آنے پر مجبور ہیں رہی صحیح کا سروابٹا کی جانب سے بجلی بند کر کے نکال دی جاتی ہے تاجر برادری شدیر تریشان حکامے والا سے نوٹس کا مطالبہ کیمرہ ٹرم کے ساتھ رفاقت علی چودری روز نیوز بگڈا ایک طرف تو حکومت پنجاب کے پروگرام میں صفائی سترائے کے دعوے کیے جا رکھے ہیں دوسری طرف فازل پور کے نوائی علاقے کوٹلا اندرون میں گرمنٹ گلز آئی سکول کے سامنے گندگی کے دیر لگے ہیں بچیاں بھدبو اور تافن میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تفصیلات آسیم چودری کی اس رپورٹ میں جہلم کے مختلفی علاقوں میں ٹرافک جام رہنا محمول چینچی ریکشوں کے اسٹینڈ قائم ٹرافک کروانی کے لیے معاصل اقدامات نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیل ناصر شاہ کی اس رپورٹ میں حاضر ہوں گے ایک بلیک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے کاروبار کے لیے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ ایک طرف تو حکومت پنجاب کے پروگرام میں سوائے سترائی کے دعوے کیے جا رہے ہیں دوسری طرف فازل پور کے نوائی علاقے کوٹلا اندرون میں گرمنٹ گلز ہائی سکول کے سامنے گندگی کے دھیر لگے ہیں بچیاں بدبو اور تافن میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تفصیلات آسیم چودری کی اس رپورٹ میں حکومت پنجاب کے پروگرام خدمت آکی ڈیلیز پروگرام صرف دعوے تک محدود فازل پور کے نوائی علاقہ کوٹلا اندرون میں گندگی کے دھیر گورمنٹ گلز ہائی سکول کے آگے گندگی اور غلازت کے دھیر پڑے ہوئے ہیں بدبو اور تافن میں بچیاں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں گندگی اور غلازت سے مچھروں کی بھی بہتات ہے بچیوں کا مختلف بیماریوں میں مضطلع ہونے کا خطرہ ہے انتظامیہ صرف دعویوں تک ہی محدود ہے اہلہ علاقہ نے روزنیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گندگی کے دھیر کی وجہ سے ہمارے کافی سارے بچے جو سکول آتے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے گھر میں دوسرے بچے ہیں وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے کہ یہ کچھرے کو یہاں سے کسی اور جگہ اٹھا کے ہمارے سکول کے باہی بہت گندگیاں میں ہربانی کریں یہ اٹھا ہے لحظت سے ہمارے بچے بچیاں وہ بیمار ہو رہے ہیں ہماری زلی انتظامیہ راجنپور سے یہ غزارش ہے کہ وہ یہاں سے یہ گندگی اٹھا کے کسی اور جگہ شیفٹ کر دے ایک طرف تو پنجاب حکومت کا خدمت آپ کی ڈیلیز پروگرام دوسرا سکول کے سامنے یہ گندگی زلی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے کیمرامین زید حسین کے ساتھ آسم چودری روز نیوز فاضل پور جہلم کے مختلف علاقوں میں ٹرافک جام رہنا معمول چینچی رکشوں کے سٹینڈ قائم ٹرافک روانی کے لیے معاصل اقدامات نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیلات ناصر شاہ کے اس رپورٹ میں جہلم میں ٹرافک جام رہنا روز کا معمول بن چکا ہے شاندار چوک، نیا بزار، مین بزار، سیول اسپتال، کچیری چوک، سمیت، میجر اکرم شہید اور اس سے ملحقہ جتنی بھی سٹکے ہیں وہاں رکشے اور گاڑیوں کا رش نظر آتا ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے کسی قسم کے کوئی موسر اقدامات نہیں کیے گئے جس کی بنیادی وجہ اندرونے شہر میں پارکنگ کی سہولت کا نہ ہونا ہے کاروباری مراکز، سرکاری اور نیجی امارتوں کے باہر گاڑیوں اور رکشوں کا کھڑا ہونا اکثر دکانوں کے باہر ریڑیاں اور ٹھیلے تجاوزات قائم کیے ہوئے ہیں ٹرافک پولیس کا عملہ خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے شہر کے چوک چراؤں میں رکشا ڈریوروں نے غیر قانونی اڈے قائم کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کے مسائل میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے ٹرافک کشو بہت زیادہ ہے جو ہمارا منڈو کا سفر تھا اسے ٹیک کرنے کے لیے آدھا گھنٹا گھنٹا ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ہماری ڈی پیو جیلم سے گزارش ہے کہ یہ ٹرافک کے مسئلے کو حل کیا جائے یہ جو جی ٹرافک پولیس ہے یہ اپنی باتوں میں مغن ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے میں ادھر بیٹھے رہتے ہیں ڈیوٹی کی طرح لے لیتے ہیں لیکن جب سکول کی چھٹی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے روڈوں پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ بہت کسی بچے کا حادثہ ہو جاتا ہے سڑکوں پر ٹرافک جام کی وجہ سے طویل دورانیے تک انتظار کرنا پڑتا ہے شہریوں نے ڈی پیو جیلم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ساتھی رپورٹر آصف جڈ کے ساتھ ناصر شاہ روز نیوز جہلہ حویلی لکھا کو ملانے والے روڈ خستہ حالی کا شکار منٹو کا سفر گھنٹو میں تہہ ہونے لگا شہریوں کو مشکلات کا سامنا عوام نے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات یوسف شاہد کی اس رپورٹ میں حویلی لکھا کے اندرونی ویبرونی روڈز عرصہ دراز سے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی انتہائی سستروی کا شکار ہو چکے ہی ہے سڑک کی ٹوٹ پوڑ کی وجہ سے آئے روز حادثات محبول بن چکے ہیں کسانوں کو اپنی ذریعہ جناس منیوں تک لجانے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزشتہ دنوں شہریوں نے روڈ کی خاصہ حالی کے خلاف پور امن احتجاج بھی کیا شہریوں نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزشتہ خراب ہے جی گھڑیاں تباہ ہو گئے ہیں جیڑی چیز لیانے پینچر ہو جانتی بار بار لتا بھائی آرش ہے جیڑا ہے ٹوٹ گئی بن جانتی عوام دی آر چیز دی تباہی پھرے بھی وساوے روڑ دی پتہ نہیں تھے ہویا کہ اینا گرانٹ گیا کتے ہیں مزشتہ علی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے کے لیے دشواری ہوتی ہے ہمیں پانچ منٹ کا سفر جو اویلی لکھا سے دی پال پور تیس منٹ کا سفر ہے وہ ہم پونے یا گھنٹے یا ایک گھنٹے میں مکمل کرتے ہیں اگر کوئی مریض جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے اویلی لکھا کو سب تحصیل کا دجابلے عرصہ دراز بودھا چکا ہے ڈیل لاک کی عبادی پر مشتبل علاقہ مکینوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے اس علاقہ کو منانے والے تمام روڈز جن میں دی پال پور پاک پتن روڈ بہابر نگر روڈ اور بسیر پور روڈ شامل ہیں جو کہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں علاقہ مکینوں نے وزیر اللہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ حویلی لکھا کو آنے جالے والے تمام روڈز نئے تعمیر کیے جائیں کیابنٹ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف شاہد روز نیوز حویلی لکھا بسیمہ کا قدیمی ریسٹ ہاؤس خانہ افکاللات کے دور اقتدار میں تعمیر کیا گیا تھا جو آج عالی حکام کی ادم توجہی کے باعث بودھ بھنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے تفصیلات حمید بلوچ کی اس رپورٹ میں بسیمہ کی قدیمی ریسٹ ہاؤس موکمہ بینڈار کی ادم دلچسپی کے باعث کندرات کا منظر پیش کر رہے ہیں جو بسیمہ شہر سے پانچ کلو میٹر مشرق کی جانب سے واقع ہے جو ریسٹ ہاؤس پاکستان کی آزادی سے پہلے خانہ افکاللات کی دور اقتدار میں تعمیر کیا گیا تھا آج موکمہ بینڈار کے اعلی حکام کی ادم توجہی سے بھوک بنگلہ کا منظر پیش کر رہا ہے اس ریسٹ ہاؤس کی چار دیواری منظم ہو گئی ہے جو بسیمہ کا تاریخی ریسٹ ہاؤس ہے جو امارت آج بوسیدہ آل ہے جو پاکستان بننے سے پہلے خانہ کلات نے تعمیر کروایا تھا یہ ہمارا آثار قدیمہ کا ایک بہترین بسیمہ کا واحد امارت ہے اس سے پہلے یعنی ایسے امارتیں کبھی بنیتے نہ ہیں لہٰذا یہ امارت بھی حکمرانوں کے ہمارے نمائندوں کی توجہ کا طالب ہے اور ساتھ میں اس کی خوبصورتی کے لیے لگائے گئے درخت پانی نہ اونے کی وجہ سے خوشک ہو گئے ہیں پشاور شہر میں پیشاور گداغروں نے عوام کے ناک میں دم کر دیا خاتین کو خریداری کے وقت مشکلات انتظامیہ کی جانب سے مستقل حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے گداغروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تفصیلات محمد اعزاز خان کی اس رپورٹ میں پشاور شہر میں پشاور گداغروں نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے ان میں ضرورت مندوں کی تعداد آٹھے میں نمک کے برابر ہوگی یہ پشاور گداغر شہر بر میں ہر مسجد کے باہر شہرہوں اور بازاروں میں بیک مانگتے ہیں جبکہ مستقع افراد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیلاتے جو مستقعین ہے وہ اس طریقے سے مانگتے بھی نہیں ہیں پروفیشنل لوگ ہیں یہ تو ہر چوک کے اوپر صرف پشاور نہیں ہے پشاور میں بھی اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن کیونکہ ان کے بچے یہ اپنے بچوں کو صبح نکال لیتے ہیں ایسی کام سے ان پشاور گداغروں میں خواتین کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے جو اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کے ہمراہ مختلف مقامات پر بیک مانگتی ہیں جو پشاور گداغر ہے وہ جو صحیح غربہ ہے ان کا حق چین رہے ہیں تو ان تک حق نہیں پہنچ رہا بددعائیں وہ دیتے ہیں جب آپ پیسے نہیں دیتے ہیں یہ جو ہے سارے لوگ جو ہے نا پروفیشنل لوگ ہیں یہاں سے کما کے یقین کرے ان کے جو ہے بہت بہت بنگلے بھی ہوتے ہیں جو اصل میں حقیقی جو لوگ ہیں صحیح لوگ ہیں حق دار لوگ ہیں ان کو لوگ دیتے نہیں اور مانگتے بھی نہیں خواتین بھی ان گداغروں کی وجہ سے کافی پریشان ہیں کہتی ہیں یہ گداغر اس وقت تک پیچھا نہیں چھوٹے جب تک پیسے نہ دیے جائے بلکہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں بزاروں میں آ جاتے ہیں پیچھے پیچھا کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں اور رہا سے پکڑ لیتے ہیں یہ تو غلط بات ہے اگر نہ دے تو وہ بدوائیں سٹارٹ کر دیتے ہیں اکثر بیکاریوں نے اپنے ساتھ زمین پر بچوں کو لٹایا ہوتا ہے یا انہیں بیمار ظاہر کر کے خدا ترس لوگوں کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں جبکہ اکثر گداغر فٹ پاتوں پر سو کر لوگوں سے بیک مانگتے ہیں کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے کہ جس کی ہاتھیلی پر ہم بیک رک رہے ہیں کیا وہ واقعی اس کا مستحق ہے محمد اعزاز دروز نیوز پیشاور پنجاب فوڈ اتھرٹی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران بھاری جرمانے آئیت کیا گئے پاپر فکٹری بیکریز اور کریانہ سٹورز کی بھی چیکنگ کی گئی ایک ریسٹورانٹ کو اس لاتا کا پروڈیکشن کو بند کر دیا گیا تفصیلات ملتان سے شوکجام کی اس رپورٹ میں عوام کو میاری اشیاء کی فراہمی اور ملاوٹ مافیہ کے خلاف مختلف کاروائیوں کے دوران پنجاب فوڈ اتھرٹی کی جانب سے بھاری جرمانے کیا گئے ناکس اور مذرے صحت اشیاء تیار کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھرٹی کی جانب سے ایک کریک ڈاؤن کیا گیا گولباغ لطیف ٹاؤن محمود کوٹ اور پرانا شجاباد روڈ پر مختلف کاروائیاں کی گئیں ایک معروف ریسٹورانٹ کے کچن میں ناکس صفائی کی صورتحال اور ممنوع اشیاء کے استعمال پر بھاری جرمانہ کیا گیا اور اس کی اصلاح تک پروڈکشنز کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا ہے مختلف بیکریز پاپڑ فیکٹری اور کریانہ سٹور پر کاروائیوں کے دوران پچھتر ہزار روپے تک کا جرمانہ کیا گیا ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا شوکت جام روز نیوز ملتان سابق صدر آصف علی زرداری کی صحبزادی آصفہ بھٹو سناح تکار رینیو کرانے نادرہ اچانک آفیس پہنچ گئیں نادرہ عملے اور پولیس کی دھوڑیں لگ گئیں سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے سابق صدر آصف علی زرداری کی چھوٹی صحبزادی آصفہ بھٹو زرداری اچانک سناح تکار رینیو کرانے نادرہ آفیس پہنچ گئیں نادرہ آفیس اور اعتراف سرک سیکیورٹی انتظامات میں آجفہ بٹو زرداری کے اچانک دورے سے نادرہ آفیس کی قسمت بھی جاگٹھی سفائی سترائیس میں دیگر انتظامات کے لیے نادرہ عملے کی دوڑیں لگ گئیں اس سلسلے میں نادرہ آفیسر زفر مری کا کہنا ہے کہ آجفہ بٹو زرداری کا شناتی کارڈ ٹنڈوال آئی آر سے بنا ہوا تھا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے خوش آمدید رکنے قومی اسمبلی ایم این اے ایاز شاہ شیرازی نے اس جاول شہر میں خاتین کے لیے پارک کا افتتہ کر دیا میریہ سے گفتگو میں کہا کہ اس جاول زرہ بھر میں ترکیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے ہر شہر میں سٹیڈیم پبلک پارک لائبریری بن رکھی ہیں ان کا مزید کیا کہنا بتا رہے ہیں سجاول سے اتیقر رحمان کتری کی اس رپورٹ میں سجاول سے منتقب رکنے قومی اسمبلی ایم این اے ایاز شاہ شیرازی اور غلام عباس شاہ شیرازی نے سجاول میں خواتین کے لیے پبلک پارک کا استعداد کیا اس موقع پر رکنے قومی اسمبلی ایم این اے ایاز شاہ شیرازی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کافی ہم نے دیوئے سجاول دسٹک میں اور کافی جس میں سٹیڈیم ہے پبلک پارک ہے ہسپیٹل کے کام ہے روڈز ہے یا وارڈ سپلائی کی اسکیم ہے کافی اسکیموں پر کام چل رہے ہیں مختلف اسکیم ہے کوئی پیٹرونیم کمپنی جو ہے ان کی طرف سے کوئی ایڈی بی کی اسکیم ہے کوئی ایم ایڈار کی مختلف اسکیمیں آتی ہے تو کافی اس پر کام چل رہا ہے ابھی بھی کافی اسکیمیں دیوئے انشاءاللہ وہ بھی جلدی اسکیمیں آیں گے اور وہ بھی جلدی کام اسٹار انہوں نے کہا کہ ہم نے بند کمرے میں کبھی سیاست نہیں کی ہے اس کی وجہ اب عوام کے سامنے ہیں جنہوں نے ڈیڑھ لاک کی لیڈ دے کر مجھے کامیاب کیا دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کو الیکشن میں بتا جل جاتا ہے وہ ہماری طرح سوا سوا لاک کی لیڈ لے کے نہیں آتے اس لئے اللہ کی مہربانی عوام نے ہمیں لیڈ دی ہے پیپس پارٹی کی ٹکیٹ پہ ہیں ٹکیٹ ہمارے پاس چیرمن صاحب کی مہربانی ہے انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ٹکیٹ دی اور اللہ کی مہربانی سے سوا سوا لاک کی ہمیں لیڈ ملی ہے ان کا کہنا تھا کہ اپنے ہلکے کی بھرپور خدمت کروں گا زلہ سجاول کے مختلف تحصیلوں میں سٹیڈیم پبلک پارک اور لائبری کا بھی افتدار کر دیا گیا ہے جن کا کام جلدی شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ اپنے ہلکے کی بھرپور خدمت کر کے حس اولت فرام کروں گا کیمنٹرین کے ساتھ اتکیون امان خطری روز ویوس سجاول سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ماہرین سے کہتے ہیں کہ مچھلی کا گوشت حضم ہونے کے ساتھ ساتھ شگر اور امراض قلب کے شکار مریضوں کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے جبکہ سردیوں میں مچھلی کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے ڈریکٹر فشریز ڈپارٹمنٹ شیخ شاہد نے بتایا کہ حکومت مچھلی پال ازرات کو تمام ممکن سہولیات کی فرامی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے تاکہ یہ افراد مچھلی کا زیادہ سے زیادہ گوشت پیدا کر کے ملکی ضروریات میں معاون ثابت ہو سکے مچھلی کا پونگ ڈالنے کے لیے خصوصی تعاون کریں اسسٹنٹ ڈریکٹر فشریز رائیسہ نے دریاؤں میں مچھلی کا پونگ ڈالنے کے عمل کو صدقہ جاریہ قرار دیا بچہ مچھلی کے پالنے کا مقصد آبی حیات کی بحالی اور بقا ہے محکمہ فشریز کے ذمہ داران نے آبی حیات کی بحالی کے لیے جو خوبصورت اقدامات اٹھایا ہے شہریوں نے محکمہ فشریز کے اقدامات کو سراہا کامرامین ازر سیال کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز سہیوال ماہی پروری کے عالمی دن کی مناسبت سے محکمہ فشریز سیال کورٹ کے زیرہ تمام آہگائی واقعہ تمام کیا گیا واقعی قیادت اسسٹنٹ ڈریکٹر فشریز زلہ سیال کورٹ غلام قادر نے کی جبکہ واقع میں شرکانے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر فشریز کے افادیت کے حوالے سے تحریر درج دیں اس موقع پر اسسٹنٹ ڈریکٹر فشریز زلہ سیال کورٹ غلام قادر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ریلی کا مقصد عوام ناس میں فش فارمنگ بطور منافع بکش کاروبار اور مچھلی کی غزائیت سے آہگا کرنا تھا اسسٹنٹ ڈریکٹر فشریز زلہ سیال کورٹ غلام قادر نے بتایا کہ پہلے دھیاتی علاقوں میں مچھلی فارمنگ بنا کر مچھلی کی نشونما کرتے تھے جبکہ اب فش فارمنگ کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے جس کی مدد سے اب شہری علاقوں میں شہری اپنے گھروں یا پھر اپنے خالی پلارس میں فش فارمنگ کر کے اپنا اچھا اور بہترین روزگار چلا سکتے ہیں دوسرے طرف حکومت شہریوں کو لاکھوں روپے کے کرزے فرام کر رکھی جو لوگ شہری علاقوں میں اپنے گھروں یا پلارس میں فش فارمنگ کر کے مستقبل وہ اپنا روزگار چلا سکتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ مچھلی کھانے سے انسان کو پروٹین حاصل ہوتی ہے جبکہ محکمہ فشریز بے روزگار افراد کے روزگار کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر محکمہ فشریز گجرات کے زیر اتمام آگائی واقعہ اتمام کیا گیا جس میں محکمہ فشریز کی عملہ و ماہی پروری سے منسلک افراد نے شرکت کی تفصیلات سید عابید علی کی اس رپورٹ میں ملک میں گوشت کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محکمہ ماہی پروری بھی پیش پیش نظر آتا ہے آج گجرات میں محکمہ ماہی پروری کے زیر اتمام اسسسٹنٹ ڈیریکٹر شاوکت علی کی قیادت میں اگاہی واقعہ اتمام کیا گیا جس کا مقصد لوگوں میں مچھلی کی پیداوار اور اس کی انسانی صحت بارے اگاہی پیدا کرنا تھا جہاں پر جسٹنٹ گجرات میں ایک واقعہ اتمام کیا گیا ہے مختلف شہراؤں پر اس واقعہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو مچھلی کی افادیت کے بارے میں معلوم ہو سکے مچھلی میں پیور پروٹین ہوتی ہے اور یہ سید کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ دل کے امراض بلڈ پریچر جو آج کل کی زیادہ بیماریاں ہیں ان کے لیے بہت مفید مند ہے جرات مچھلی کی افادیت کو لوگوں کا گائی پچانے کے لیے یہ واقعہ اتمام کیا ہے جیسے میں مچھلی سید کے لیے اندائی فائدہ مند ہے جیسے مختلف کی سکتی بیماری سے بچا جا سکتا ہے مچھلی ایک پروٹین کا بہترین دریہ ہے آگاہی واقعہ محکمہ ماہی پروری کے دفتر سے شروع ہوئی جو شادمان چوک رحمان شہی روڑ سے واپس ماہی پروری دفتر میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی فشریز کا کہنا یہ ہے کہ اپنی صحیح سے پیار کریں اور مچھلی کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھا کر اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز نیوز کجرات مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیے خوش حامدید اسسٹنٹ کمیشنر مزفراباد سردار عبدالقادر اور اے ایس پی خورم اقبال نے کہا ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کی ہدایت پر ٹرافک و آنین کی خلاف عرضیوں پر ٹرافک پولیس اور صلح انتظامیہ کے مشترکہ جنرل ہولڈ آپ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں کمیشنر مزفراباد ڈوین کی ہدایت کے اوپر آئی سے ہم ہم پورے مزفراباد کی اندر جو ناکہ بندی کر رہے ہیں جنرل ہولڈ اپس کا تمام تھانوں کی حدود میں جو پولیس ہے اس کے تامن سے تمام تھانہ جات کے تامن سے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ون فائیف ایلیڈ فورس ہے اس کے تامن سے ہم پورے مزفراباد کی جو مین شہرات ہیں ان کے اوپر جنرل ہولڈ اپ کر رہے ہیں اس میں میں اور اے ایس پی صاحب خود ابھی نکل رہے ہیں جو بندہ بغیر ہلمٹ کے ہوگا یا بدون نمبر کے کوئی بائٹ چلائے گا یا کوئی گاڑی ایسی ہوگی جس کے ٹینٹڈ گلاس ہوں گے یا جس میں فلیشر لائٹس لگی ہوں گے پولیس کی لائٹس لگی ہوں گے بغیر کسی اجازت کے ادرواز کوئی گاڑی پہ لگا بھی نہیں سکتا ہے تو ان کے خلاف آج ہم برپور کاروائی کریں گے جلال پور پیروالا میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے لیے قومی مہم جاری ہے جس کے تحت محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں نو ماہ سے پندرہ سال تک کی کم عمر بچوں کو گھر کا جا کر ویکسینیشن کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر جلال پور کا کہنا تھا کہ اس میں نو ماہ سے پندرہ سال تک کے بچوں کو خسرہ اور روبیلہ کا انجیکشن لگایا جائے گا اس میں تحصیل جلال پور کا ٹارگٹ ہے ڈھائی لاکھ بچوں کا اور ہم ماشاءاللہ ابھی تک تو اپنا ٹارگٹ اچیف کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کمپین کے اینڈ ہونے تک ہم یہ ٹارگٹ اپنا اچیف کر لیں گے میری تمام والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے نو ماہ سے پندرہ سال تک بچوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس خسرہ اور روبیلہ جیسے موزی مرض سے بچ تکیں خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن کے حوالے سے انجیوز کے خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے لیے بچوں کو ویکسینیشن کرنے کا مقصد قبل از وقت ان خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کرنا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشی فاجمی روز نیوز جلال پور پیر والا خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کی قومی مہم جاری محکمہ ہلتھ کی ٹیم انہیں نہ صرف گھروں میں بلکہ سکولوں میں بھی جا کر ویکسینیشن کر رکھی ہیں ڈیپٹی ڈی ایچو کا کہنا ہے کہ والدین اپنے نو ماہ سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کو ویکسینیشن ضرور کرائیں تفصیلات قاضی محمد صفدر کی اس رپورٹ میں خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کی قومی مہم شروع ہو چکی ہے جو ستائیس نومبر تک جاری رہے گی میکمہ ہلتھ کی ٹیمیں نہ صرف گھروں میں بلکہ سکولوں میں بھی جا کر پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو ویکسینیشن کر رہی ہیں اور اس ویکسینیشن میں کسی قسم کا کوئی سیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے تمام والدین کو چاہیے کہ وہ نو ماہ سے لے کر پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو ویکسینیشن ضرور کروائیں کیونکہ خسرہ اور روبیلہ جان لیوہ بیماریاں ہیں ڈیپٹی ڈیا چوٹ ڈیکٹر آسم رزاشہ میر کا مزید کہنا تھا ہماری میزر روبیلہ کی کیمپین ہے یہ نیشنل کیمپین ہے اور یہ کیمپین جس طرح باقی صوبوں میں جاری ہے باقی زلوں میں جاری ہے اسی طرح جنگ میں بھی جاری ہے آج ہم یہاں پر یہ ایک پرائیمری سکول ہے بیر والی کا یہاں پر آئے کھڑے ہیں ہماری یہاں پر ٹیمز موجود ہیں بچوں کو ویکسینیٹ کر رہی ہیں الحمدللہ کسی بچے کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا سارے بچے بلکل ٹھیک ہیں اور سارے بچوں نے ویکسینیشن کروا بھی لیا ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہے ہمارے جو ڈسٹک کا ٹارگٹ اچیومنٹ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ابب ہنڈر پرسنٹ ہی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہماری ٹیمز جسی طرح کام کرتی رہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ اباب بھی رہے گا کامرامین ٹیم کے ہمراہ قاضی محمد صفدار روز نیوز منڈی شہد جیمنہ ایس پی انیویسٹیگیشن رحیم یار خان کپٹن ریٹائر دوست محمد کا سرکل بھونگ کچھے کا دورہ پولیس جوانوں نے ایس پی انیویسٹیگیشن کپٹن ریٹائر دوست محمد اور پکٹس کا دورہ کیا اس موقع پر ایس پی وانگ سرکل سلیم شاہ نے انہیں بریفنگ دی ترجمان پولیس کے مطابق ایس پی دوست محمد نے کچھا میں تائنات نفریق اور جوٹی سے متعلق ہدایات جاری کی اور جنائم پیشان اثر کی نکل و حرکت محدود رکھنے کے لیے حکمت عملی پر عامل درامت کی ہدایات بھی کی اس سے پہلے ایس پی دوست محمد نے تمام افسران اور جوانو سے فردن فردن مسافہ کر کے احوال پوچھا اور ان کی حوصلہ افضائی کی پولیس جوانو نے ایس پی انیویسٹیگیشن کپٹن ریٹائر دوست محمد کے ہمراہ نارے لگا کر اپنے بلند حوصلے ہونے کا مظاہرہ کیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر انہے کے لیے دیکھتے رکھئے روز نیوز موسیقی